انڈریکٹ کانسلنگ ایک چیز ہے جو کہ جب والدین یا فیملی میمبرز کانسلنگ کے لیے آتے ہیں اور اس کانسلنگ کی روشنی میں اپنے روئیوں کو وہ موڈیفائی کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں انہیں مصبت نتائج ملنا شروع ہوتے ہیں اور جب مصبت نتائج ملتے ہیں تو وہ اور زیادہ زوک و شوق سے کانسلنگ میں آتے ہیں اور یہ جو مصبت نتائج ہوتے ہیں جو کہ آلٹی میٹلی بچے کو بھی اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے اور انکانشیسلی صحیح وہ یہ گیس کر لیتا ہے کہ والدین جس جگہ جاتے ہیں وہاں سے کچھ بہتر واضو نصیت ملتا ہے یا بہتر صلاح ملتی ہے اور وہ انکویزیٹیو ہو جاتا ہے کہ وہ بھی جائے اور پھر جب وہ براہ راست آتا ہے تو اس کے لیے جو کانسلر ہوتا ہے وہ فیملیر ہوتا ہے کیونکہ گھر میں اس کا تذکرہ رہتا ہے ایک بنیادی پرنسپل جو ہم ویلنگ ویز میں سمجھتے ہیں کہ ہم بہت پریکٹس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کسی کے پیٹ پیچھے اس کی برائی نہیں کرتے یعنی جب ہم پیشنٹس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کا احترام اس وقت بھی ملوز خاطر رکھتے ہیں اور زیادہ تر تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ جو مریض ہے وہ بھی موجود ہو فیملی بھی موجود ہو لیکن اگر مریض بائی چوئس آنے سے انکاری ہوتا ہے تو پھر اہل خانہ سے بات کی جاتی ہے لیکن جب اہل خانہ مریض کے ساتھ جا کے بات کرتے ہیں اور وہ آنے کے لیے رضا مند ہوتا ہے تو جہاں تک ہو سکے اہل خانہ اور مریض اور کانسلرز اکٹھے بیٹھ کے بات کریں اس میں زیادہ گبرانے والی بات نہیں دنیا میں بہت کم جگہوں پہ اگرچہ یہ ٹرائنگلر کانسلنگ پریکٹس کی جاتی ہے کیونکہ یہ زیادہ مہارت مانگتی ہے اور جیسا کہ پیلنگ ویز ایک عرصہ دراز سے اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہمیں بہت آسانی سی محسوس ہوتی ہے کہ مریض بھی موجود ہے اہل خانہ بھی موجود ہے اور کانسلر بات کر رہے ہیں اور اسے پتہ ہے کہ مجھے اس انبھال کے بات کرنی ہے کسی کو پرووک نہیں کرنا کسی کو اشتال نہیں دلانا اور جہاں موقع لگے تو اچھے سوالوں سے روشن خیالی پیدا کرنی ہے تو ان چیزوں سے فائدہ ہوتا ہے اور یہ جو کہ محضب ملکوں کے طریقے ہیں ان کو اپناتے ہوئے ہمیں کترانا نہیں چاہیے کیونکہ آخر کار آپ دیکھئے جو بھی محضب ملکوں کے طریقے ہیں وہ ہم بیس تیس سال کی دیری سے تو اپنا ہی لیتے ہیں تو کیوں نہ ہم جلد اپنائیں اور جلد فائدہ اٹھائیں اور اس سے بہت سارا وقت بچے گا بہت سارا بہت ساری تکلیف پیدا ہونے سے ہم بچ جائیں گے تو یہ طریقے جو محضب ملکوں کے طریقے ہیں کہ پولیس کو انوالو کرنا جس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے بچے کا کوئی پولیس میں ریکارڈ پیدا کر رہے ہیں ایسی چیزوں کا وہاں بھی کوئی ریکارڈ ایسا نہیں ہوتا جو کہ اس کے مستقبل پر اثر انداز ہو لیکن ایسا کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں شیم سے نکلنا ہوگا اگر ہمارا خیال ہے کہ ہمارے بچے میں نشے کا مسئلہ ہے تو لوگوں کو پتا چل جائے گا اور ہم اسے چھپا کے رکھیں تو اچھا ہے تو میں آپ کو بڑے وسوق سے یہ کہتا ہوں کہ یہ نشے کا مسئلہ کوئی ایسا ریئر مسئلہ نہیں ہے یہ عام مسئلہ ہے یہ ہر دوسرے تیسرے گھر میں ہے یہ کسی گھر میں بھی ہو سکتا ہے یہ پڑے لکھے غریب امیر ہر قسم کے گھروں میں یہ مسئلہ پایا جاتا ہے اور یہ ایک بیماری ہے اور یہ ایسی ہی بیماری ہے جیسی کہ ڈائیبیٹیز ہے یا کارڈیو واسکلر ڈس آرڈرز ہیں یہ میٹابولک بیماری ہے یعنی ہمارے جسم کے اندر کوئی ایسی خرابی پیدا ہو جاتی ہے جو نشے کے ساتھ مل کے اتنی بربادی لاتی ہے موسیقی شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موڈ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے مدد حاصل کیجے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویز سے مدد حاصل کیجے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجے لیکن فوری مدد حاصل کیجے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجے مدد حاصل کیجے مدد حاصل کیجے مدد حاصل کیجے